موسیقی ویلکم ناظرین میں ہوں نیم صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزنس راؤنڈ اپ ناظرین بزنس کمیونٹی اور گورنمنٹ کے درمیان ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسائل بھی رہے ہیں اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی مطابقت اور انڈرسٹیننگ بھی رہی ہے ابھی پانچ اپریل کو امنیسٹر سکیم آئی اس کے بعد ستائیس اپریل کو بجٹ آیا بجٹ میں گورنمنٹ نے پہلے کافی باتیں کہیں اس میں اگزیمشن دی اس میں انڈویجیل بزنسمنٹ کا اگزیمشن دی اے او پی کو اس میں شامل لی کیا اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں تھی جس میں کمرشل ایمپورٹر کو اس میں سے نکال دیا پھر کئی چیزوں کے اوپر جی ایسٹی لگا دی کئی چیزوں کے اوپر جی ایسٹی ختم کی لیکن اس میں پھر بھی کئی نہ کی انوملیز رہ گئی تو ہمیں یہ پاس سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ جب یہ بجٹ بناتی ہے اور بجٹ بنانے سے پہلے مشافرت کرتی ہے جب تین چار مہینے پہلے سے مشافرت شروع ہو جاتی ہے تو ایسی گورنمنٹ کو کیا مجبوریاں ہوتی ہیں بیٹھتی ہے سینٹ کی بیٹھتی ہے قومی اسمبلی کی بیٹھتی ہے پھر وہ ان بجٹ میں جو چیزیں رہ جاتی ہیں اس کو دور کرتی ہے تو یہ اس سے تو ایک تاجر برادری کا بھی ٹائم کا دیاں ہوتا ہے اور ہمارے جو پارلیمنٹریانز ہیں اور جو ہمارے سٹیکھولڈرز ہیں ان کے بھی اتنے ٹائم کا نقصان ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک لانگ ٹرم پولیسیز جو ہے اس کو اپنائیں جب بھی کوئی بجٹ لے بات ہو جب بھی کوئی ریوینیو کی بات ہو تو وہ کم از کم پانچ سے دس سال تک جب تک وہ پولیسیز آہ محیط نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کو اس کے دوسرے خاطر خلال نتائج نہیں ملیں گے ایک اور سب سے پڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ بجٹ میں جو بھی کوئی ٹیوٹیز یا جو بھی کوئی ٹیکسز اننونس کر دیا ہے وہ پیچھے ساتھ علاگو ہو جاتی ہیں تو وہ جو بیٹھتی ہوتے ہیں ان کے لیے ایک سب سے پڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنے کاروبار کی صحت ہو جاتے ہیں وہ جا کے پیچھے اپنی کتابوں کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں وہ ٹیکسز میں جا کے آرڈٹ کے مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں پھر ان کا آگے کمیٹمنٹس ہوتی ہیں مطلب آپ کی ڈیویویویشن ہوگی جب آپ کی ڈیویویویشن ہوگی تو آپ کی جو کمیٹمنٹ سیل ہے وہ آرڈیت ہے جس کے پیسے آپ اپنی وہ اپنی کشن پوری نہیں کر سکتے تو نقصان ہوتے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تاجر برادری پاکستان کی ریر کی ہڈی ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے اور یہ وہ سیکٹر ہے جو پاکستان کو ریویو کما کے دیتا ہے جو 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 ایمپلائمنٹ جنریٹ کرتا ہے جو ملک کے وسائل میں ریر کی ہڈی رکتا ہے تو ہم گورنمنٹ سے ہمیشہ یہ تقاضہ کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے ہمیشہ آزار کرتے کہ وہ اس ملک کی ترقی کے لیے جو بزنس کمیونٹی ہے چاہے وہ ٹریڈ ہے چاہے وہ انڈسٹری ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے لانگ ٹرم پولیشیز ٹیک کرے اور اس قسم کی آگے آنے والے وقتوں کے لیے پوریشیز آئیں کہ تاکہ وہ اپنے بزنس کے اوپر کنسسٹنس اور تسلسل کے ساتھ توجہ دے سکیں اور تاکہ اس سے ملک کی مہشت بھی بہتر ہو اور ان کی اپنی مہشت بھی بہتر ہو آج ہم نے جو ہے جو سیگمنٹ چنہ ہے ڈسکیشن کے لیے وہ آئی ٹی کا ہے اس میں ہم نے آج ان مہمانوں سے آپ کا تعلق کریں گے جو پاکستان کی آئی ٹی کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہیں اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس آئی ٹی میں ان کا بزنس کس طرح کے ہیں اور ان کو کس قسم کے مسائل کا شکار ہیں ان کو حکومت سے کس قسم کی مرات چاہیے اور ان کو ایز آف ڈوین بزنس کے لیے کس قسم کی تجاویز وہ گورنمنٹ وہ آج ہم ان سے بات کریں گے تو میں آج آپ سے اپنے مہمانوں کا تعریف کر رہا تھا ہوں حمائے صاحب موجود ہیں جناب بشارت بلوج صاحب یہ چئئرمن نے پاکستان کمیلٹر اسسیشن کے ہمارے ساتھ ہیں جناب خاور ادریس صاحب یہ سینئر وائز چیئرمن ہے پاکستان کمیٹر ایسویشن کے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خشورت افتاب صاحب یہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومنس انڈسٹری کی جو آئی ٹی کمیٹی ہے اس کے چیئرمن ہے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے جناب اپنا کہسر محمود صاحب جو ہیں وہ ایکزیکٹیو ممبر ہیں پاکستان کمیٹر ایسویشن کے تو ہم بات کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں کہ جناب بشارد بلوش صاحب آپ کو پہلے تو مبارک ہو کہ آپ پاکستان کمیٹر ایسویشن کے چیئرمن ہیں اور دوسرا آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ایسویشن کیا کرتی ہے اور کس قسم کے مسائل کا آپ شکار ہیں اور کس قسم کے آپ جو چاہتے ہیں کہ جو اس آئی ٹی انڈسٹری میں کس قسم کے طبقات ہیں اور بزنس کا لیول کیا ہے اور آپ جو جو آئی ٹی انڈسٹری میں ہیں جو ملٹی نیشنل ہیں اور جو اسمبلرز ہیں اور جو پارٹس وغیرہ کو فروغ کرتے ہیں تو کس قسم کی کیٹیگری میں آپ کی یہ جو یہ بزنس ہے وہ پوشتہ بھی لگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیم صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پاکستان کمپیوٹر ایسویشن کو یہ موقع فرام کیا کہ وہ اپنے موقع سے اور اپنے ماتوز جو ہیں پاکستان کمپیوٹر ایسویشن کے اس کو شیئر بھی کر سکے اور حکام بالا تک بھی اپنی بات کو پہنچا سکے آج اسلام آباد آنے کا جو مقصد تھا پورے پاکستان سے اسویشن کے لوگ جو ہیں چونکہ ہماری سپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر مسٹر حارون اختر سے حارون اختر صاحب سے آج ملاقات کا بھی ٹائم تھا ان سے ملاقات کر کے آئے اور ہم نے جو ہمارے بجٹ کے حوالے سے جو ہمارے تحفظات تھے اس کے اوپر ہم نے ایک ڈیٹیل میں ان سے گفتگو کی ہے آپ کے سوال کا جو پہلا جز تھا کہ پاکستان کمپیوٹر ایسویشن کیا کرتی ہے تو ایسویشن کے نام کے حوالے سے ہی یہ ایک بڑی کھلی بات ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے آئی ٹی کی اس کے ہمارے سینئرز نے آج سے دس پندرہ سال پہلے جو ہے ایک شروع کیا کہ ایک ایسویشن ہونی چاہیے تاکہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حکام بالا تک پہنچایا جائے الحمدللہ پاکستان کمپیوٹر ایسویشن کی نمائندگی جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہے اور فیڈریشن پاکستان ایف پی سی سی آئی کی بھی پی سی اے جو ہے وہ رکن ہے جس میں ہمارے دو ممبران ہوتے ہیں ایک جنرل باڈی ممبر ہوتا ہے اور ایک ایگزیکٹی باڈی ممبر ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے تعرف کروایا ہمارے سینئر ساتھی خوشنود آفتاب صاحب یہ جنرل باڈی کے ممبر ہیں اور میں ایگزیکٹی باڈی کا ممبر ہوں یہ باتیں تو چلیں پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اور ڈیٹیل میں بھی کریں گے تو بجٹ کے حوالے سے جو بجٹ آیا ہے ہماری بارہ دفعہ فیناس منسٹری سے اس حوالے سے ملاقاتیں بھی ہوئیں جس کے نتیجے میں پاکستان کمپیٹور ایسوسیشن کی کابشوں کی وجہ سے لیپ ٹاپس اور ڈیسٹ آف کے اوپر جی ایس ٹی ختم کیا ہے اس کے لیے ہم اس گورنمنٹ کا ہم نے شکریہ بھی ادا کی ہے اور جو حارون اختر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا بھی ہم نے شکریہ دعا کی ہے کہ آپ نے ایک اہم مسئلے کے اوپر پاکستان کمپیٹور ایسوسیشن کی بات سنی ہے آئی ٹی ایک ایسا سیگمنٹ ہے کہ جو پوری دنیا میں روز بروز ترقی کر رہے ہیں اس کے نئے سے نئے چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ آ رہی ہیں لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اس کو اس حوالے سے اس کو انڈسٹری تسلیم ہی نہیں کیا گیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی جو ہے یہ مدر انڈسٹری ہر انڈسٹری کو آئی ٹی کی ضرورت ہے اب بھی جو کرنٹ بجٹ میں اخباری سطح تک اور ٹی وی کی خبروں تک یہ اعلان کیا گیا کہ جی پارٹس کے اوپر بھی جو ہے وہ جی ایس ٹی ختم کر دی ہے لیکن گورنمنٹ نے اس کو کنڈیشنل کر دی ہے کچھ حدود میں رہ کر کچھ لوگوں تک محدود کر دیا کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو تمام لوگوں کے لیے ختم کیا جائے گی ایس ٹی کو تاکہ اس کا فائدہ جو ہے وہ عام کنزیومر تک پہنچ سکے اس میں سٹوڈنٹس بھی ہیں اس میں بزنس مین بھی ہیں اس میں دفاتر میں کام کرنے والے بھی ہیں اس میں اسادزہ بھی ہیں اس میں انجینئرز بھی ہیں اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں تمام لوگ آئی ٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی پارٹس ہیں یہ جتنے ہم اس کو سستہ کریں گے جتنا ان کو ہم کم قیمت پر لے کے آئیں گے لوگ اتنا زیادہ ہے اس سے جو ہم مستفید ہوں گے میں آپ کی طرح دوارہ آتا ہوں ساور عزیز صاحب آپ سینئر ویس شیئر میں ہیں پرکسٹان کمیوٹر انڈسٹری کے اور آپ ڈسٹریبیشن بزنس میں ہیں آپ بتائیے کہ جو ہم گوڈز ایمپورٹ بھی کرتے ہیں یہاں پہ اور یہاں مارکیٹ میں آگے وہ موسیقی بینڈرز اس کے سیل کرتے ہیں تو جنرلی کس کسوں کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے عام بینڈر کو سر تینکیو بہرمیش نائیم صاحب آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا ایز ایسیشن آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا کوئیسٹن بڑا ویڈ ہے اور یہ کوئیسٹن ہمارا گورنمنٹ تک جانا بھی چاہیے جس کی سمکہ ہمیں پرابلم فیس کرنے پڑھ رہے ہیں ایز چھوٹے وینڈر بھی اور ایز دسٹیبیشن لیے بلک کے پورے ہمارے چھوٹے وینڈرز کے بہت سارے معاملات ہیں پرابلم سے سپیشلی جس طرح ہمارے چیئرمن صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمارے سیلس ٹیکس کے معاملات ہیں جو بھی انشاءاللہ وہ امپلی کے پر ہو جائے گا ایکزم ٹوٹلی ہو جائے گا جو تو اس کے اوپر سب سے پہلے تو یہ چھوٹے وینڈرز کے پرابلم تو یہی ہے کہ جو ڈاکومنٹیشنز نے چھوٹے وینڈرز کے پاس وہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے یونٹس کے ساتھ چھوٹے چھوٹی انمیرسمنٹ کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے ایک ٹیکنیکل یا آکاونٹرڈ ہائر کرنا اور اتنی اچھی مارکٹ ہے نہیں کہ جہاں سے وہ اتنے انکم بھی کر سکے اور ایک آکاونٹرڈ رکھے اور اس کو آگے اس کو چلا سکے تو اس قسم کے بہت سارے اور بھی پرابلم سے معلوم ٹرانسپورٹیشنز کے پرابلم سے اور سپیشلی جو ڈسٹریبیشن شپ پہ پاکستان کے اندر بہت ساری ڈسٹریبیشن شپ جیسے کہ ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایچ پی یہاں سے پاکستان نے اپنے پورا سیٹ اپ ختم کر دیا گیا اب اسی طرح سے ہو سکتا ہے دوسرے مینسی بھی ختم کر دیا تو پاکستان کے جو لوکل اسمبلرز ہیں تو وہ ان کو ہمیں سٹینٹھ کرنا پڑے گا اور وہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جب ہم چھوٹے وینڈرز کو جو ہے نا ہم ان کو پراپر سپورٹ کر سکے گورنمنٹ لیول بھی ان کو سپورٹ کر سکے اور وہ اسی صورت میں ہے کہ ہم ٹیکسٹیشنز کے اندر ان کو ریلیکسیشن دے ان کو اور ان کی جس طریقے سے پچھلے دو سالوں سے تین سالوں سے کرتے آ رہے ٹیکس پہ ٹیکس لگتے جا رہے اور پکڑائی پہ پکڑائی دیں جا رہے میں ٹیکس کے معاملات بھی آپ کے طرف دوبارہ آتا ہوں سر اور میں بھی خوشنو صاحب آپ کے طرف آتا ہوں جو آئی ٹی ہے وہ ایک کیٹلسٹ کا کردار ادا کرتے کسی بھی انڈسٹری کے لیے تو پوری دنیا میں اس وقت آپ دیکھیں دنیا کی پانچ بڑی فرمے اگر آپ دیکھیں جانا تو تقریباً وہ آئی ٹی بیسٹ ہیں پاکستان میں یہ اتنا نون ارگنائز کی ہوئی ہے یہ سیکٹر بہت شکریہ نعیم صاحب میرے خیال ہے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آئی ٹی کی خبر لیا آئی ٹی انڈسٹری کی خبر لیا اور اس کے اوپر کو پروگرام ہے تہہ دل سے شکر گزارا ہوں آئی ٹی انڈسٹری پاکستان میں اتنی ارگنائز نہیں ہے میرے خبر ایسا نہیں ہے ہمارا ملک ابھی بہت پرانا نہیں ہے کوئی بھی انڈسٹری یہاں پہ بہت ارگنائز نہیں ہے آئی ٹی انڈسٹری بہت نئی انڈسٹری ہے اور جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں ہم پاکستان گمپیٹر سوسیشن کوشش کر رہے ہیں ڈیفرینٹلی ارگنائز ہو جائے گا یہ ہارڈوئر سیکٹر بھی سارڈوئر سیکٹر بہت سارا ارگنائز ہو گیا ہے یہ بھی ہو جائے گا ایسی بڑی بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ سے گورنمنٹ سے ہلپ کیا چاہیے میرا تھوڑا سا اس میں ڈیفرنٹ پرسیپشن ہے کہ گورنمنٹ سے ہمیں گورنمنٹ سے کوئی ہلپ نہیں چاہیے ٹھیک ہے ہمیں گورنمنٹ ایکول پلینگ فیلڈ دے دے ملٹائی نیشنل کے ساتھ ایس اپ ڈوئنگ بزنس کے لیے ہمیں موقع فرام کرے ہمیں ایسی انوائرمنٹ دے دے جس سے کہ ہم ایمپلائیمنٹ کرسکیں بلکل ہم گورنمنٹ سے پیسے نہیں مانگ رہے آپ لوگ بلکل میں تو یہ بول رہا ہوں آپ کو دیکھیں ملٹائی نیشنل برینڈ آج اگر کوئی ٹینڈر نکلتا ہے یا گورنمنٹ کی بائنگ ہوتی ہے یا بلک بائنگ ہوتی ہے اس کے اندر ایک بڑی واضح فرق آتا ہے کہ ملٹائی نیشنل برینڈ چاہیے ہم کہتے ہیں کہ why not a local brand why not a local brand اگر ہمیں ایکول playing field دیں گے ہمارا آپ یہ دیکھئے آج چائنہ نے کیا کیا تھا ایک اس کا company تھی جس کا نام legend تھا اس کو وہ اپنے ملک میں ترقی کی اور جا کے آئی بی ایم کو خرید لیا اور آج وہ لینوو بن گیا ہمارے پاس بھی کل کو یہ لینوو بنیں گے بہت ساری ایسی expertise ہیں میں پاس ایسے قابل لوگ ہیں جو کہ یہ deliver کر سکتے ہیں صرف فرق کورنمنٹ کے ساتھ ایک will کا ہے ایک understanding کا ہے ایک environment create کرنے کا ہے آپ کو بتے ایک دفعہ کوئی تقریبا نائنٹین نائنٹی سس کی شاید بات آئی ایکسپورٹ پروسیز دون بناتا کراچی میں بھی جی جی وہ بھی کوئی اس طرح successful نہیں ہو سکا اور کئی bubble companies آتی ہیں وہ باہر سے بھی investment آتی ہے وہ لوگ کوشی بکر دیں گے ہم ملک میں کام کرنے کے تو کیا bureaucracy recovered ہے نہیں کہ ہم کسی کو شکایت کیا دیں special economic zones پہ ہماری بات ہوتی ہے گورمنٹ سے بھی بات ہوتی ہے جب تک special economic zones پاکستان میں نہیں بنیں گے اس کے اوپر ہماری دوسرے فورم سے بات ہو رہی ہے جی اب آپ کے سامنے مثال ہے ملیشیا کے اندر ایک جگہ ہے اس کا نام ہے پینائنگ جی پینائنگ میں ملیشیا نے کیا کیا جی آئی ٹی انڈسٹری کو بولا فری میں جگہ لے رہی بلکل بلکل special economic zone بنا آج وہ silicon valley بنا ہوا ہے بلکل تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہونا چاہیے ہمارے جیسے ہمارے چیمن صاحب نے بولا کہ ہم فسے بے کہاں پہ ہیں یہ جی ایس ٹی کا معاملہ ہے یہ معاملہ ہمیں اس سے اوپر سوچنا چاہیے یہ مسئلے گورنمنٹ لیول پر ہمیں آنے ہی نہیں چاہیے تو یہ یہ اگر لیول ہم اس سے اوپر سوچیں گے تو ہم آگے جائیں گے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں اور آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہمارے پاس پانچ دس سال کی پولیسی ہونی چاہیے ہم کیسے کام کریں آج ایک پولیسی ہے ہم اپس پر کام سٹارٹ کرتے ہیں پولیسی دوسری کیسے صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایک تو مال باہر سے مکاتے ہیں پاکستان میں یہ پروڈکشن ہوتے نہیں ڈیوٹیز بھی دیتے ہیں ٹیکسیز بھی دیتے ہیں اس کے بعد آگے ٹینڈر میں جاتے ہیں ٹینڈر میں جاتے ہیں تو انسمنی دیتے ہیں پر فاربس بانڈ بھرتے ہیں پیپرا کے رولز اپلائی ہوتے ہیں تو اتنی ڈیفکلٹی بزنس پہ کیوں ہیں شکریہ ایک تو بزنس آپ نے جس طریقے سے ایکسپلین ابھی آپ نے کیا ہے یہ تو پوری ایک ٹرانزیکشن کو آپ نے ایکسپلین کیا ہے اس سے پہلے ہم ذرک آئی ٹینڈرسٹری سے پہلے یہ چیک کر لیں کہ پوری کن کن ایریاز میں آئی ٹینڈرسٹری کمپلیٹ ہوتی ہے آئی ٹینڈرسٹری کا مطلب انفرمیشن ٹکنالوجی نہیں ہے دونوں کا ایک کمبینیشن ہے ساپٹ ویئر میں چونکہ مہن پار چاہیے ہوتی ہے سکیلڈ لیبر ہمارے پاس موجود ہی ہم نے اس میں ترقی کی انفارچونیلٹی ہارڈ ویئر میں ہم ایمپورٹ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور نہ گنمنٹ نے کبھی کوئی کوشش کی کوئی ایسی انویسمنٹ فیکش کر کے لائے کوئی اس طرح کوئی سیٹ اپ دیا جائے کسی کو اتنا کمفرٹیبل کر دیا جائے کہ وہ یہاں پہ آکے ہارڈ ویئر منفیکچر کریں جو زیادہ فوکس ہونا چاہیے تھا جس پہ ہم نے اس کو فوکس کرنے کی بجائے ایک ایسا کام کیا جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایم این سی جسے ہم برینڈڈ سسٹم کہتے ہیں اس کو پرموٹ کرنے کے لئے اُلٹا اس پہ سے جی ایس ٹی ختم کر دی اور دوسرا جو لوکل اسیم رجز جس کے ذریعے سے ہم ایک ریزنے بل سائز کی سکیلڈ اور نون سکیلڈ ڈیبر کو کنزیوم کر کے بیٹھے تھے اس وہ کس طرح کنزیوم ہوتی ہے ایک چھوٹے سے آفیس میں چھوٹے سے ورکنگ کیپیٹل کے ذریعے ایک کوئی بھی انٹرنیر وہ اس کو منیج کرتا ہے اور چار پانچ بندوں کو وہ ہائر کرتا ہے اور ایک سسٹم کو اسیمبل کر لیتا ہے جو ایمپورٹ کرتا ہے وہ کمرشل ایمپورٹر ہوتا ہے وہ تمام مارکیٹ کو اس طریقے سے وہ فیڈ کرتا ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر پارٹس ہیں پرنٹرز ہیں نیٹ ورکنگ ہے راوٹر اور یہ ساری چیزیں جیسے ہر انڈسٹری جو بھی آپ جو گروہ کر رہی ہے وہ بیسیکلی تو ٹکنالوجی کی بنیاد کے اوپر گروہ کر رہی ہے تو ہم اس کو سرویس وہ کمپلیٹ ٹرن کی بیسیز پر یہ ساری پروائیڈ کرتے ہیں اب کرتے کیا ہے یہ اس کے تین عصوں میں سب سے پہلے کمپلیٹ یونٹ میں انہوں نے جی ایسٹی ختم کر دیا جو جس پہ ختم کرنا چاہیے تھا اور جس پہ زیادہ لیبر کنزیوم ہو رہی تھی اس کو انہوں نے فارگو کر دیا تو ہماری ریکویسٹ تو بیسیکلی اکراوس دی بورٹ کی تھی تو انہوں نے اس سے ایک جو ڈیسپیریٹی کوسٹ کے اعتبار سے کریئٹ کی تو وہ اچھا خاصہ اسے مارکٹ میں پینک ہوا یہ دو سال پہلے انہوں نے یہ جی ایسٹی ختم کیا تھا اور اگر آپ ہم چونکے پچھلے بیس سال سے اسی انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں دو ہزار آٹھ سے پہلے اس کے اوپر جی ایسٹی نہیں تھا نہیں دوہ بلکل نہیں تھا نہیں تھا انہوں نے آل اوفے سڈن جب پوری دنیا گروہ کر رہی تھی آئیٹی میں انہوں نے اس کو اتنا کمپلیٹ کر دیا جی ایسٹی لگایا اس سے اس کی کوسٹ اتنی بڑھ گئی تو اس سے نقصان کیا ہوا ہے ریوینیو تو کم ہو گیا لیکن دوسرے ایریاز جو جسے گری ایریاز کہتے ہیں سمگلنگ اس کو انہوں نے پرموٹ کیا جو ہماری ریکویسٹ ہمیشہ سے تھی کہ یہ پارٹس منگوانا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ تو لوگ ہینڈ کیری بھی کر لیتے ہیں تو آپ کا بہتر تو یہ ہے کہ ایسا پلیٹ فارم کریٹ کریں جس کے اوپر پروپر لیگل ایمپورٹ ہو جس سے آپ کا ریوینیو بھی انکریز ہو اور ہم بھی کمپرٹیبل ہو جائیں لیکن انہوں نے الٹا کام اس پر جی ایسٹی لگا کے ہمارا اتنا زیادہ پیپر ورک انکریز کر دیا ایک تو پہلے اوور ایڈ کافی ایکسپینس تھے پھر ہم نے وہ ریٹرن جو آپ کو بھی پتا ہے کہ جی ایسٹی کی ریٹرن ہے جس انداز سے جاتی ہیں ہر ماہ آپ کو دینی پڑتی ہے ایک سنگل جو بزنس مہن ہے وہ تمام بیسیکلی ایریا میں کام کر رہا ہوتا ہے ایک تو وہ سیل بھی کر رہا ہے پرچیز بھی کر رہا ہے اور تمام لیبر کو ہینڈل بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ ایک کاؤنٹ کا بھی کام شروع کر دے تو آپ کو بھی پتا ہے مشکل ہو جاتی ہے میں کیسا آپ کے طرح دوارہ آتا ہوں بشاہد صاحب آپ یہ بتائیے گا سترہ پرسٹ جی ایسٹی ہے تس پرسٹ بھی روڑنگ ہے ایمپورٹ کرتے ہیں تو چھ پرسٹ وہاں پہ بھی ٹیکس کر جاتا ہے سرویس پہ بھی روڑنگ دس پرسٹ ہے سرویس پہ بھی سترہ پرسٹ سیل ٹیکس ہے تو بزنس کرنے کے جو مواقع ہیں وہ کم ہیں اور بزنس کرنا انتہائی مشکل ہے تو جو چھوٹا تاجر ہے وہ اس معاملے میں تو بہت بری طرح تکلیف میں ہے اور یہ جو بزنس ہے منافلائز ہو جا رہا ہے اس کی سب سے بڑی ایک ایکزمپل یہ ہے کہ پچھلے پانچ سال میں کوئی آٹھ لاکھ سے زیادہ لیپ ٹاپ جو ڈریکٹ بھی کی ہیں اور وہ ایک ریزن بھی اس بات کا ہے جی ایسٹ ختم کرنے کا کہ وہ ڈسپیوٹ ہی ختم ہو جائے کہ جی ایسٹ پہ ختم کر دو تھا کہ آہم وینڈر شوڑنا ڈالے جو کی حقیقت ہے تو اگر اس طرح ڈریکٹ سیل ہوگی تو آہم وینڈر تو جو ہے وہ جو لوکل پہ آپ بیٹھا ہے اس کا تو دیکھیں نا سترہ پرسٹ اس کی کاسٹ اس سے مہنگی ہوگی کیونکہ اس پہ جی ایسٹ نہیں تھا انکم ٹیس پہ نہیں تھا اس کے چھے پرسٹل کی کاسٹ زیادہ ہوگی اور اس کو کوئی پرفارمنس بارنڈ بھی نہیں دینا پڑا اس کو کوئی ادنیس منی بھی نہیں دینی پڑی تو آپ ایسٹ چیئرمن ایسٹیشن یا ایسٹ ایسٹیشن پیمرہ کے ساتھ کوئی گورنمنٹ کے ساتھ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ بھئی یہ جو سیلز ہیں یہ ڈریکٹ نہ کریں جی نعیم صاحب یہ جتنی بھی جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ ابھی ہم یہ فینانس منسٹر یا ایڈوائزر سے ہم ملاقات کر کے آئے ہیں پروگرام کے اختتام پہ میں آپ کو جتنی بھی ہماری پروپوزلز ان رائٹنگ میں ہم نے دی ہیں وہ میں آپ کو بھی دوں گا تو اس حوالے سے بات یہ ہے کہ ہمارے اس بدنصیبی اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کون سا سیکٹر ایسا ہے جس میں کوئی بھی انفرسٹرکچر کسی بھی گورنمنٹ نے صحیح کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان سے یہ رابطہ نہیں کرتے ان سے مشاورت نہیں کرتے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے یہ ساری جو اینا چیزیں تیار ہوتی ہیں اب دیکھیں پاکستان میں جو یہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ کہا جا رہا ہے سی پیک کے حوالے کے میں بات کر رہا ہوں اب یہ اخبارات کی حد تک ہم نے یہ سنا ہے جی کہ اس میں آئی ٹی زونز بنائے جا رہے ہیں جی بلکل نو 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 جینا وہ سپیشل اپرامی گونز ہیں اب بیہنگا ایسوسییشن جو کہ ایک ریجسٹرڈ ادارہ ہے ٹھیک ہے ہم نے ان کو خطوط بھی لکھے جی ان کے بارے میں ہمیں کوئی اگاہ کیا جائے تاکہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ جو ہے وہ آئیں تاکہ اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہو گورنمنٹہ پاکستان کو بھی اور وہ عام آدمی تک بھی اس کا فائدہ پہنچے لیکن معذرت کے ساتھ مجھے لگتا ایسا ہے کہ یہ تھرد یا فورت ہینڈ تک ہم تک یہ چیزیں پہنچیں گی جب کریم جن لوگوں کو یہ دینا چاہتے ہیں یا جو لوگ کریم لینا چاہتے ہیں جن کا انٹریسٹ ہے وہ لے لیں گے اس کے بعد جا کے ایکچول جو بزنس کر رہا ہے آئی ٹی کی اس کی باری رہی ہے لیکن عام آدمی کا حق لوگ کر آدمی کا حق بلکل اس سے محلوم دے جائے گا اسی لیے یہ جب تک کسی بھی شعبے میں متلکہ لوگوں کو بلا کے بٹھا کے ان سے بات نہیں کریں گے ان سے رائے نہیں لیں گے تو یہ معاملہ تو اسی طرح ہی چلیں گے آئی ٹی کے حوالے سے میں پہلے بھی آج کر چکا ہوں کہ یہ ایک ایسا سیگمنٹ ہے جیسے آپ نے ابھی اپنے گفتگو میں کہا کہ یہ ایک اٹریسٹ ہے جب تک اس کو ہم پرموٹ صحیح طریقے سے نہیں کریں گے اور جیسے خشنود آفتار صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں ایکول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے تاکہ ہمارے لوگ گروہ کر سکیں اس سے ہماری جو فارن انویسمنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ باہر جا رہی ہے چونکہ یہاں کوئی ایسی انڈسٹری کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ ٹوٹل ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے ایمپورٹ بیس ہے اب اس کو کس طرح اس کو کم کیا جا سکتا ہے بنیادی چیز بزنس تو ہے ہی ہے لیکن گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بزنسمن کو بھی پروٹیکٹ کریں اور اس کا فائدہ عام لوگوں تک جی آسانی سے پہنچنا چاہیے گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تاجر برادی کو وہ سہولتیں فرام کریں وہ سہولتیں فرام کریں تاکہ وہ میشت میں کو کردار ادا کر دیں میشت میں کردار ادا کر سکے اور اس کا فائدہ آگے عام لوگوں تک جا سکے جو ایسے ہمارے آبادی کے جی ایسے لوگ ہیں جو اتنی مہنگی چیزیں نہیں خرید سکتے خابر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ٹیکس کے معاملے میں بڑی لوگوں کو مسائل چر رہے ہیں تو آپ تو کافی لوگوں سے آپ کا انٹریکشن رہتا ہے اسیسوسیشن کے سلطے میں تو کس کے دو کے مسائل آ رہے ہیں ٹیکس کے سرم جو مسائل لوگوں کے دو قسم کے ایمپورٹ کے اوپر ہیں کچھ لوگوں کے مسائل اور کچھ لوگوں کے ریٹیلز کے اوپر ہیں کچھ لوگوں کے کورپورٹز کے اوپر اب ان تینو مختلف سےگمنٹس ہیں ان تی Shoulder اب ایمپورٹ کے اوپر جو لوگوں کے مسائلس آ رہے ہیں اس کے اوپر تو کچھ لوگوں کا اس طریقے سے جو من سی امپورٹ کر رہے ہیں ان کا سیلز ٹیکس... ائزمشن ہو گئی ہے ائزمشن ہو جانے کے بعد ان آئیٹم کو جب ہم بائر سیل کرتے ہیں وہاں پہ بھی ائزمشن ہیں جن آئیٹمز کے اوپر سیز ٹیکس نہیں ہے اس معاملات کے اوپر کافی سارے لوگوں کو پرابلم آ رہی ہے آئیٹی کو دیکھیں جہاں پرموڈ کرنے کے جہاں تک بات آ رہی ہے نا آئیٹی کو اسی صورت میں پرموڈ کیا جا سکتا ہے اس کو بالکل زیرو ریٹڈ کرنی ہے امپورٹز کے اوپر ڈیوٹیاں بھی ختم کی جائیں ان کی ان کا سیز ٹیکس بھی ختم کیا جائے اور پلس جو سرویسیز کے اوپر بھی اب آپ کو پتہ ہے جو سرویسیز کے اوپر بھی پروینشنل اور کیپیٹل گیلڈر ان کا وہ چال رہے ہیں کہ جناب وہ ہمارا حق ہے وہ یہ ہمارا حق ہے جبکہ ایسا نہیں ہے تو وہ اس قسم کے معاملات یہ تو اینڈ یوزر تک بھی معاملات جا رہے ہیں ایک عام یوزر جب کوئی کسی شاپ سے کمپیوٹر لینے جاتا ہے اگر لیپٹاو پہ تو وہ تو اب اگزمشن ہو چکی ہوئی ہے اگر اس کی اگزمشن تو ہو چکی ہوئی ہے لیکن اس کا انکم ٹیکس تو بنتا ہے بلکوئی بنتا ہے انکم ٹیکس بنتا ہے اب جب اینڈ یوزر انکم ٹیکس نہیں دیتا تو وہ جو پرسن ہے وہ کیا اپنی جہب سے جمع کراتا ہے تو یہ اس قسم کے بھی پرابلم سے پلس اس کے ساتھ ہمارے جو جیسے ابھی آپ نے کیسر صاحب سے پویسٹن کیا تھا وہ ٹینڈرنگ کا پورا ہے جو پی پی آرے سے ہمارے بہت ساری ریزوریشنز ہیں پی پی آرے کے ساتھ بھی کہ جو پی پی آرے اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ٹینڈرز کے اوپر دے رئیے وہ ہمارے کورپیٹ کے چاہے وہ بڑے لوگوں کے ٹینڈرز کے ہوئی ہیں چاہے لو لیول کے بھی وہ سب کے اوپر اپلائی کرتا ہے کیا ہوتا ہے جی وہ ٹینڈر کرتے ہیں اس کے اوپر بہت ساری شرائط لکھی ہوتی ہیں دیکھیں جب بزنس ہوتا ہے تو میرچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہہ دے جو کام اور وہ دوسرا سپلائی کرنے والا وہ ہی کریں یہاں کیا ہو رہے ہیں پی پی آرے رولز لکھ دیتا ہے اگر اس رولز پہ اگر اف این اور ادر لکھا ہوا ہوتا ہے تو آپ کا ٹینڈر وہی پہ ریجیکٹ کر دے ہیں لیکن اگر فورز اپل اور ساتھ یہاں پہ ٹینڈر کے اوپر آپ دیکھیں نائنٹی نائنٹی ڈیز کا وہ ویلیویشنز مانگ رہی ہوتے ہیں یہ ویلیڈ ہونے چاہیے نائنٹی ڈیز کا جبکہ ہم آ رہا ہے پچھلے جنوری سے لے کے ابھی تک اگر آپ ڈالرز ریڈ کو دیکھیں تو اتنا فلکچویٹ کر رہا ہے تو پرائیس ہوتا کیا ہے کہ جب ٹینڈر ہوتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں انسمنی جمع کر ہے ہنے میں کرکے ہیں کرنی теперь انسمنی جمع کراتے ہیں فرمضاء کہ اوپر سے گیک Lin بдеقل اس طرح سے بھی کرتا ہے کہ کہ بھائیس کرتا ہے بھائیس کرتے ہیں جب وہ ٹینڈر پہل دے ہیں تو بھائیس کرنی seven تو بھائیس کر کر vendors کو bھائیس کرتے ہیں اب وہ بجاؤں بہنگ کر سکر dissنی کچھ چلس بنسپ بار زی اللہ اگر سپلائر جو ہے وہ ٹائم پہ چیز نہیں دیتا تو اس کے اوپر اگر وینڈر کی پیمنٹ نہیں ہوتی تو وہاں ہماری کسی جگہ پہ کوئی شنوائی خشن صاحب کی طرف آتے ہیں سر آپ یہ بتائیے گا کہ پہلے ایک سیل ٹی ریٹرن ہوتی تھی اب آپ کنٹری لیول پہ جب آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کو ہر صوبے کے لئے در ریٹرن جمع کرنی پڑتی ہے اور اگر ایک صوبے بھی آپ ریجیسٹر نہیں ہیں تو دوسرے صوبے سے آپ وہ انپوٹ کلیم نہیں کر سکتے یا ایجسمنٹ نہیں لے سکتے تو آپ اس حصے میں کیا سمجھ جائے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی ایسٹری کو گورنمنٹ کو اس طرح کم کر دے سنگل ڈیجٹ میں کر دے اور اس کا انپوٹ سسٹم ختم کر دے تاکہ سب لوگ آسانی سے بزنس کر سکے حنیم صاحب آپ نے تو بات جواب دے ہی دیا کہ سنگل ڈیجٹ پہ اس کو لے آئیں اور وہ کہیں پر بھی ایجسٹیبل نہیں ہو ایجسٹیبل نہیں ہو ایجسٹیبل نہیں ہو ایجسٹیبل نہیں ہو ایجسٹیبل سو ہمیں آگے تو جانے سے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ گروئنگ انڈسٹری کون سی ہے سروس انڈسٹری آپ نے سروس انڈسٹری کو اتنا ٹیکس کر دیا ہے کہ ٹین پرسنٹ ٹیکس اوپر سے سوو کا اپ ٹو فیفٹین پرسنٹ ٹیکس تو یہ پچیس پرسنٹ تو اس کو مہنگا پڑ گیا فیفٹی سیون پرسنٹ آپ کے جی ڈی بی کا سروس انڈسٹری ہے سہر آپ کی تو تباہی کی طرف یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ اس طرح کریں گے اگر اور دوسرا ابھی پیپرا کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں ہمیں صرف ایکول پلینگ فیلڈ دے دیں ہمیں نہیں ہے ضرور کسی سپورٹ کی ٹیک ہے ہمیں ایکول پلینگ فیلڈ دیں ہم یہاں پر آکے کالٹی بھی بنا کے دیں گے دیکھیں کس وقت دنیا کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انٹرنیٹ آف ٹنکس کے اوپر کام ہو رہا ہے ہماری طرف کیسے کام ہوگا اگر ہمیں یہ پہلے پوچھیں گے تم کر کیا رہے ہو بالکل تاہی ہے ہمیں یہ بولیں گے کہ تم امپورٹ پھر کر سکتی ہو گر تم اسمبلر ہو ٹھیک ہے یہ چیزیں انکنڈیشنل آئی ٹی کے لیے خاص طور پر ہوں ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں کہ انڈیا ہم کو تقریباً ساڑھے نو سو سے ون پائنٹ ٹو بلین کی ہم کہتے ہیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں انڈیا فیفٹی تھری بلین کی صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹ کرتا ہے مجھے کوئی دو ریزن بتا دیں کہ وہ ہم سے کیوں بہتر ہیں اور ہم سے کیوں بہتر ہیں ہمارا پروننسیشن بھی بہتر ہے ہمارا انٹرلیکٹ بھی بہتر ہے ہمارے لوگ مینٹی بھی ہیں ہاری انوائیٹمنٹے کام بھی کر سکتے ہیں اور کیسی پولیسیز ہیں جو انٹی بزنس پولیسیز ہیں جس کے وجہ سے ہم ان کے عادے تک بھی نہیں پہنچیں نہیں صاحب اچھا تو نہیں لگتا بولتے ہوئے مگر یہ پرسیپشن جو ہے نا کہ ہم تو بہت اچھے ہیں سب سے ہم کام بھی زیادہ کرتے ہیں ہم ان سے بہتر بھی ہیں جی پر کدھر بہتر ہے نہیں بہتر نہیں بہتر نہیں ٹھیک ہے ہم ہمارے صرف کیا پرابلم ہے آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے جی اگر کہیں پہ کوئی پاکستانی ہوگا وہ پاکستانی کو حیر نہیں کرے گا ٹھیک بات ہے ٹھیک ہے آپ اس وقت گوگل پہ چلے جائیں آپ اس وقت ہماری طرف پاکستانی بہت مہنتی ہے اس کو کام کرنے کا موقع تو دیتے ہیں جی بلکل صحیح ہے ہم آئی ٹی کے اندر اس وقت اگر کام دیکھیں میں ایک فورم پہ بیٹھا ہوا تھا میں سب کو یہ بتا رہا تھا کہ کل گاڑیاں جو ہیں وہ ڈرائیور لیس ہوں گی جی بلکل آپ کے ڈرائیور کہاں جائیں گے پوری دنیا سے بلکل صحیح ہے آپ نے کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ بیروزگار ہو جائیں گے آپ یہ سوچئے کہ وہ جو گاڑیاں خراب تو ہوں گی ان کو ٹی کون کرے گا کیا سکھا رہے ہیں ہم یہاں پہ کچھ نہیں سکھا رہے ہیں ناظرین ہم یہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آدھر ہوتے ہیں جی بلکم بیک ناظرین کیسے صاحب جب یہ چھوٹے تاجر اپنا مال بیچتے ہیں پیمٹیں ڈیلے ہوتی ہیں کیش لوگی کمی ہوتی ہے پھر وہ ایک بیک فلو چلتا ہے مطلب ہر جگہ آپ کی انویس میں ڈکتی ہے اور ہمارا سب سے بڑا مشہلہ بزنس میں کیش لوگ ہے تو ہم تھوڑی تھی بات پاکستان کی اکانومی پہ بھی کر لیتے ہیں وہ یہ بھی کر لیتے ہیں کہ پاکستان کا جو طرز بزنس ہے وہ اس کے سٹینڈرڈ چین نہیں ہوئے پوری دنیا میں بزنس کے سٹینڈرڈ چین ہو گئے ہیں وہاں ایک ریٹیل کا پروفٹ مارجن ڈیسائیڈ ہو گیا ہے اندسٹری کا پروفٹ مارجن ڈیسائیڈ ہو گیا ہے ہمارے ہاں سیلف کمپیٹیشن لور کوالیٹی ان ایڈکویٹ سرویسز کیا وجہوہات ہیں کہ ہم جیسے ابھی خشیل صاحب سے بات ہو لیتی کہ ہم اچھے نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں صدیقی صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اچھے بالکل ہیں جس سے بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دی جاری تو لیول پلائنگ فیلڈ کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے کہ ہم کہاں کہاں پہ لیکٹ کر رہے ہیں اور ہماری کاسٹ کہاں پہ جا کے انکریز ہوتی ہے جب کسی بھی پروڈکٹ کی کاسٹ انکریز ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص جو بلک میں باہر سے امپورٹ کرتا ہے اور اس کی کاسٹ ایس کمپیرڈ تو جو چھوٹا وینڈر ہے یا چھوٹا ایمپورٹر ہے اس کی کام ہوتی ہے تو پھر وہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور وہ راستہ نکالتا ہے جس سے اس کی کاسٹ کم ہو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ قوالیٹی میں کمپرومائز کرے گا کوئی ایسا کام کرے گا جس سے ultimate consumer کو نقصار ہوگا اور اسے کوئی benefit ہوگا جب ہم level playing field اس طرح کی کر دیں فرض کریں کہ ایک سارے ایمپورٹر ایک ہی طرح کی ڈیوٹی اور ایک ہی طرح کی ساری بلکل کوئی extended develop ہو جائے نا تو اس کو پتا ہے کہ میں نے اگر چار پرسنٹ میں نے اس کو markup دینا ہے تو میرے جو receivable ہے وہ میں نے discount کیسے کروا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل ہی discount ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر environment جو credit کے ہیں وہ آپ کو پتا ہے جو credit دے دو تو پیسے مشکل ہو جاتے ہیں تو کافی مشکلات ان مشکلات کے باوجود ہم survive کر رہے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ ایک positive positive بات ہے اور جو اس میں جو کرنے والی باتیں ہیں جس میں ہمیں ہر قسم کی sport government سے نہ صرف taxes کی ہم بات کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو local جس طرح taxation ہے جس طرح taxation ہے جیسے custom کے problem ہے taxation کے problem ہے اس میں بھی مسائل آتے ہیں آپ جیسے ہی کسی tender میں جیسے آپ نے کہا کہ tender میں جاتے ہو تو tender میں ایک وہ نہیں ہے پہلے تو بیشمار department سے آپ نے رجسٹرڈ ہونا ہے پھر qualify کرنا ہے پھر اس کے بعد جا کے آپ نے وہاں پہ request دینی ہے کہ بھائی مجھے یہ دے دیں اور 90 ڈیز 120 ڈیز چار چار مہینے کے بعد payment آتی ہے تو یہ بتائے چار سے پانچ پرسنٹ پہ کام کرتے ہیں تو کیا وہ بندہ جو اپنے پیسے سے کر رہا ہے وہ تو شاید کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت earn کر رہا ہے اور اگر وہ bank سے finance کرا رہا ہے وہ تو وہ تو وائبل ہی نہیں ہے اس لیے وہ سٹینڈر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مینٹین ہو اور اس کو ہم بزنس کو اس طرح پیوری فائی کر دیں کہ جس سے ہمیں کنزیومر کو بھی کوئی کامپلیکیشن نہ ہو اور جو بزنس مین ہے اس کو بھی بتا یہ سیٹ پیٹرن ہے اس کے مطابق چلنا ہے خشنو صاحب آپ یہ بتائیے گا مجھے کہ یہ جو بزنس ہے ہارڈوئر کا یہ تو ڈم ٹرمینل پیسٹیکلی میں کو کہتا ہوں اس لیے کہ ہر چیز سی ڈی بھی آپ اس پہ باہر سے لے کے یوز کرتے ہیں سوفٹیر بھی اس پہ باہر سے لے کے یوز کرتے ہیں اس کی آپ کو جو کوہرنس ہے جب آپ کسی کو یہ پروٹک بیجتے ہیں مثلا آپ اس کو موبائل سے کمپیر کریں موبائل کو میں کہتا ہوں یہ ملٹی تاسکنگ انٹیلیجن مشین اور اس نے آگے کمپیوٹر انڈسٹری کو کافی حد تک پیچھے کر دی ہے تو آپ کی پروٹک میں ابھی تک وہ ملٹی تاسکنگ آ نہیں سکی یعنی کہ آپ کو ابھی بھی سوفٹیر بھی وہ کہتے ہیں یہ سوفٹیر نہیں چاہتا تو ہارڈوئر کا قصور ہے یہ سیٹی نہیں چاہتا تو ہارڈوئر کا قصور ہے تو اتنا عرصہ بزنس کرنے کے بعد دیکھا یہی کیا ہے کہ end of the day جو ہارڈوئر اس کا ہوتا ہے ساری دیمیداری اس پہ ڈالی جاتی ہے تو اس کا کوئی solution ٹیکنک کے لیے آپ بتائیں آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بھی پری پروگرام سب کچھ ہو بالکل ٹھیک ہے یہ جو کمپیوٹر ہے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ ایکچولی ہوم یوزر سے زیادہ کوپریٹ یوزر بالکل اگر آپ کوپریٹ یوزر کو دیکھیں تو سب کوپریٹ یوزر الگ ہوتے ہیں تو یہ کسٹمائز بنتا ہے یوز انڈسٹری کے لیے کسٹمائز بنتا ہے فور اگزامپل اگر کسی کو سٹار وار کی مووی بنانی ہے تو ایک الگ کمپیوٹر بنے گا اور اگر کسی کو ورڈ اور ایکسل پہ کام کرنا ہے اور لیٹر لکھنا ہے اس کے لیے الگ کمپیوٹر بنے گا تو یہی وجہ ہے کہ ایک ہی کمپیوٹر کے اوپر بہت واسٹ کام ہوتا ہے تو اس لیے کمپیوٹر ہارڈوئر اچھی بات ہے جی کہ ایک ہرڈوئر دوسری ہرڈوئر کے لیے کمپیوٹر نہیں ہے تو ہم لوگ یہاں پہ زندہ ہیں ادر وائز تو ہم لوگ بھی وہی ہو جائے گا کہ سامسنگ اور اپل ہی رہ جائے گا باقی کچھ نہیں رہ جائے گا جب آپ کوئی پرفیشنل بنانا چاہتے ہیں مبائل is a gadget وہ ایک فسیلیٹیٹر تو ہو سکتا ہے وہ developer نہیں ہو سکتا تو جب آپ کسی بھی چیز میں کوئی تیکنیکل سکل لیبر جسے ہم کہتے ہیں وہ create کرنا چاہتے ہیں تو ultimate اس کو کمپیوٹر پہ ہی آنا چاہیے اور نہ بھی پڑتا ہے کیونکہ اس میں ملٹی قسم کے software ہے جو use ہوتے ہیں اس میں آپ multiple software use نہیں کر سکتے تو کوئی شک نہیں ہے یہ کسی حد تک ایک ایسے user کو جو صرف information وہ see کرتا ہے اس کے لیے تو یہ facilitator ہے لیکن professional کے لیے ultimate وہ system پہ ہی جانا پڑے گا اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں جو development کا کام ہے بہت کام ہو رہا ہے جب جیسے آپ نے karachi india کی بات کی ہے تو یہی principally تو وہی چیزیں ہیں جو ان کی گورنمنٹ ان کو labor کو facilitate کر رہے ہیں کہ ہم facilitate نہیں کر پا رہے ہیں بشار بلوش صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ بھائر کے سارے دنیا میں جتنے بھی it industry ہے اس it industry کا industry کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے وہ انڈسٹری بڑے وہاں جاتے ہیں اپنا good select کرتے ہیں اپنے computer select کرتے ہیں اپنی جو بھی ان کو جس قسم کی description چاہیے ہو configuration چاہیے ہو وہ بنا ہے ہمارے ہاں انڈسٹری کے ساتھ یہ جو it کا جو آپ سے combination ہے ہے یہ coherence ہے اس کا بڑا فقدان ہے تو کبھی اس طرح میں نہیں سوچا کہ ہم جا کے universityوں میں student سے بات کریں اور انڈسٹری میں جا کے انڈسٹری سے بات کریں تاکہ یہ انڈسٹری کو jointly سب مل کے اس کو فروغ دیں دیکھیں جی اس کی بنیادی وجہ یہ جو فقدان ہے یہ ہم بار بار جو ایک ہی بات کا تقاضہ کر رہے ہیں کہ ہمیں equal level playing field چاہیے اب اس میں جو بڑی companies ہیں وہ اپنے seminars بغیرہ کرتے ہیں لیکن وہ اتنی کلیل تعداد میں ہوتے ہیں کہ وہ fulfill نہیں کرسکتے وہ تو بیجنے کے لیے کرتے ہیں نا میں مطلب ہے وہ R&D کے لیے تو کوئی کوئی کسی company R&D کے لیے یا کوئی workshop نہیں بنائی ہے اسی لیے جب تک لوکل بندے اس انڈسٹری کو پرموٹ نہیں کریں گے اور گورنمنٹ ان کو نہیں facilitate کرے گی facilitate چلے یہ ایک greedy سا لفظ لگتا ہے میں اس کو بھی cut کر دیتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو تنگ نہ کریں تنگ نہ کریں ٹھیک ہے ان کے اوپر ٹیکسوں کی بھرمار نہ کریں چھاپے نہ مارے چھاپے نہ مارے مطلب یہاں جو ہمارا سسٹم کو گورنمنٹ جو ہے وہ صحیح نہیں کرتی کہ یہاں جو سمگلنگ ہوتی ہے یہ بارہ دفعہ ہماری ہائر آثارٹی سے بات ہو چکی ہے کہ آپ جو لوگ آپ کے ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں آنا چاہتے ٹیک ہے خوف زدہ ہے کہ جو ایک دفعہ ٹیکس نیٹ میں آ جائے گا اسی کی گردن دبوچی جائے گی اور اسی سے جو آنا وہ سارا نچوڑ کے پورا کیا جائے گا یہاں آپ کے تمام ادارے وہ کسٹمز ہو وہ دوسرے ادارے ہوں جو بارڈرز پہ جو ائرپورٹس پہ جو سی پورٹس پہ ہیں ان کی ملی بھگت کے بغیر سمگلنگ ہوئی نہیں سکتے یہ بارہ دفعہ ہم اس چیز کا تذکرہ بھی کر چکے جب تک آپ ان لوگوں کو نہیں رکیں گے ان کے آگے کوئی بیریئر نہیں لگائیں گے بزنس مین اسی طرح ہی ڈسٹرب رہے گا اور نہ ہی آپ اس کو کوئی ایسا کوئی پروگرام دیتے ہیں نہ ایسا کوئی پلیٹ فارم دیتے ہیں جس کے اوپر وہ آکے اپنی اس گروت کو مزید آگے بڑھا ہے ہر پاکستانی ہر کسی بھی وہ بزنس سے مطالق ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں اس کا کام ہو اور پاکستان ترقی کرے لیکن جب اس کو قیود نظر آتی ہیں جب اس کو بیریئر نظر آتی ہیں تو وہ دو کام کرنے میں مشکل پیش آتی ہے تو جب تک یہ چیزیں نہیں کلیر ہوں گی ہم اسی طرح تذہب کا شکاہ رہیں گے اور ہماری آئی ٹی انڈسٹری اور باقی انڈسٹری بھی زبوالی کا شکاہ رہیں گے اور گروہ نہیں کر سکیں اور صاحب کسٹم کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ کسٹم میں بڑی شکاہیات ہیں جو سامان آتا ہے جی ڈی بھی ساتھ ہوتی ہے اس کے باوجود کسٹم سے روگ لیتے ہیں ڈیٹین کر لیتے ہیں سیزر کر لیتے ہیں تو اس سلسلے میں کوئی آپ نے اکدام کی ہے کہ کسٹم میں بات چیت کی ہے جی بلکل ہم لوگوں نے اس کے لیے لاسٹ یئر بہت سارا یہ ہو رہا تھا کہ مختلف وینڈرز کا سامان مختلف پروینسز جب ٹرانسفرڈ ہو رہا ہوتا جنسے کراچی سے کلیر ہوا وہاں سے پھر مختلف پنجاب سائیڈ آیا یاں کیپٹل یاں کے پیگی میں جا رہا ہوتا تو راستے میں یہ لوگ روگ لیتے تھے جبکہ ڈیٹین ہونے کے باوجود پہلے بارال ہمارے جتنے ہمارے پریکٹس ایسی تھی کہ ڈیٹین ساتھ نہیں بھیجتے تھے کچھ اس کو اپنا کلاسیفائیڈ اپنا ڈاکومنٹ سمجھتے تھے لیکن بارال اب ہم لوگوں نے ایسو سیشن سب کو انسٹرکٹ کیا کہ جی ہم لوگوں نے جا کے ان کے جو کسٹم کلیکٹر تھے ان سے جا کے ملے چیف کسٹم کلیکٹر سے ملے جا کے انہوں ہم لوگوں نے بھی ہمیں انسٹرکٹ کیا کہ ہمارے ایک ڈاکومنٹ ہوتی ہے اس طریقے سے یہ ڈاکومنٹ سارے آپ کے ساتھ ہونے چاہیے لیکن جب ہم لوگوں نے ڈیٹین کے اوپر سیریل نمبر تو کو نہیں لکھی ہوتے سیریل نمبر نہیں ہوتا پروڈکٹ ہوتا ہے اور فریش ڈیٹین ہوتی اس سے اندازہ ہو جاتے کہ یہ سامان فریش امپورڈ ہوا اور آر اسمان اس کے باوجود بھی کئی مرتبہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ راستے میں سامان روک لیا ہے جب پوچھا گیا جی کیوں روک ہے کہ کہتے جی جی ڈی نہیں ہے جی ڈی دکھائی ہے کہتے نہیں جی ڈی فریش لے کر آئے ہیں فریش سے براد اوریجنل لے کر آئے ہیں اور ساتھ اس کے علاوہ فریش سے مراد اگر ایک ایک امپورٹر سامان مگاتا ہے اس کو ایک مہینے تک سامان یا دو مہینے تک سامان نہیں بکتا تب وہ کسی کے جا کے ایک ایسلامباد سامان بکتا ہے جب وہ لے کر آتا ہے تو راستے میں روک لیتا ہے کہتے ہیں جی فریش ہے یہ تو پرانی جی ڈی لے آئے اس جی ڈی کے طریقے نہیں ہے بہرحال وہ ہم نے ہائی ایت ہرٹی سے بات کی ان لوگوں سے کچھ ان لوگوں نے سمجھا بھی ہے کچھ ان لوگوں نے ہدایت بھی دی اس طرقے سے اس کے اندر ساتھ تھوڑا جسے ہمارے ساتھ پروبلمز ہے جو کارگو سرویسی وہ تھوڑا سمیس یوز کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کرتے ہیں جس طرح لیگل امپورٹر کا سامان ساتھ رکھتے ہیں ساتھ وہ سمنگل کا بھی سامان رکھتے ہیں چلے ان کو تو چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کریں لیکن ہم یہ سمجھنا ہے کہ کسٹرم میں انکم ٹیکس میں سیلز ٹیکس میں جتنی بھی بہتری ہوگی جتنا بھی آپ کو وہ ایس آف ڈوئنگ بزنس دیں گے جتنی بھی آپ کے لئے بھی کام کرنا آسان ہوگا ایک چیز آپ کے تو اس سے دے رہا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو بزنس ہے بہت ایکسپینسی بزنس ہے بہت ایکسپینسی بزنس ہے بہت ایکسپینسی بزنس ہے ملاد کہ اگر آپ کسی کمپیوٹر کی ایک انوائز بنائے نہ تو آپ سے ستر اسی ازار روے کی انوائز بن جاتی ہے یہ کمپیوٹر نہیں ہے اس میں پرنٹر بھی ہے اس میں سکینر بھی ہیں ایک چھوٹا سیٹ اپ آفیس بنانے کے لیے بنایا تو دو ڈائی لاکھ روے کا انوائز بن جاتی ہے جبکہ اس کے برقس دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ تین لاکھ روے کی اس نے سیل کی ہو سکتا ہے شاید اس نے پتہ نہیں جبکہ ایسا نہیں دو سے تین پرسنٹ بڑی مشکلس ہیں اس سال بعد وہ اس کی گارنٹی وارنٹی سب سے بڑا مسئلہ ایک یہ ہے کہ آپ جو بھی ملٹی نیشنل میں نے اس پہ کافی دفعہ پہلے بھی بات کی ہے کہ جو ملٹی نیشنل کا سمانہ بیج دینا یہ دیکھیں نایم صاحب آپ بلکل صحیح کہہ رہے سرویس سینٹر لیکن جبکہ پھر میں آپ واپس اسی پہ پی پی آر کے آجادو کیسر صاحب یہ بھی کہا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ وہ ان کی ایمین سی والوں کی سرویس سینٹر مانتے ہی نہیں ہے وہ ایڈ ڈا بائنگ ضرور کہیں گے کہ جناب یہ چیز اس کا لیٹر ہو فلاان اس کا لیٹر ہو مطلب لوکل وینڈرز کو بلکل وہ زیرو کر دیتے ہیں ہر طرح کی سیکیورٹی اسی سے بانگتے ہیں اور اس کی ویلیو خود دور پر ہے یہ آپ کی کمزوری ہے نا پھر دیکھیں یہ آپ کی کمزوری ہے آپ اگر وہ کہیں جیسے الیکٹرونک والے سمان بیجتی ہیں جیسے موبائل والے سمان بیجتی ہیں تو ایک ساکھ میں ایک ورانٹی کا کار دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں سے جا کے ورانٹی دے لیا ہمارے اس طرح نہیں ہو سکتے ہیں ہمارے سرویس گارنٹی ورانٹی مانگتے ہیں بائی گورنمنٹی بھی مانگتے ہیں ملٹائی نیشنل کمٹی بھی مانگتے ہیں وہ اس وقت تک ان کی پیمنٹیں بھی ریلیز نہیں کرتے ہیں جب تک وہ ان کے کچھ نہ کچھ ہے اس قسم کی چیز گارنٹی کو دیئے نہ دیں جیسے تھا ارنس منی یہ میں ایک ایک زمپل ہے ارنس منی جا کے سال سال دو دو سال بعد ریلیز کرتے ہیں جتنے پرسنٹیج کا اس کا پرافٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ کی ارنس منی گئی ہے آپ کی طرف آتے ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں لوکل برینڈ کی بہت عرصے سے کوشش ہوئی کافی زیادہ ابھی تک کوئی برینڈ کسی ملٹی نیشنل کے مقابلے میں گورنمنٹ کی نظر میں نہیں بھائیا میں یہ نہیں کہتے کہ کامیاب نہیں ہوا تو گورنمنٹ کو کس قسم کی کسیمیٹک سرجری کر کے آپ دیں کہ گورنمنٹ کے کہے کہ یہ جو لوکل برینڈ بنا ہے یہ بھی اترا ہی ٹائپ کرتا ہے اترا ہی اچھا کام کرتا ہے جتنا کوئی ملٹی نیشنل کا برینڈ کرتا ہے نیم صاحب میں میرا اپنا ایک لوکل برینڈ ہے بیس سال سے زیادہ ہو گیا ہوں ہم لوگ گورنمنٹ سے بھی کام کرتے ہیں اور جو ڈپارٹمنٹ ہمارا لوکل برینڈ یوز کرتا ہے اس نے ہمیشہ وہی ریپیٹ کیا ہے یہ بہت بڑا ہماری برینڈ کے اوپر مگر جس طرح ابھی سب لوگ پیپرا کے رول کے بات کر رہے ہیں بیپرا کے اندر 99% گورنمنٹ کے جو تینڈرز ہوتے ہیں اس کے اندر ایک چیز لکھی ہے کہ ٹاپ فائی برینڈز جب پانچ آپ ٹاپ برینڈز کریں گے تو آپ ایکسپیئنس ہی نہیں کریں گے تو کانفرنس کیسے آئے گا تو یہ چیزیں لوکل برینڈز پوری دنیا کے اندر چل رہے ہیں جب گورنمنٹ کے دپارٹمنٹ کو یا کسی اور کو کسٹمائز پی سی بنوانا ہوتا ہے تو وہ لوکل برینڈ کے پاس ہی جاتے ہیں بلکل برینڈ کے پاس نہیں جاتے ہیں ہم ان کی بات سنتے ہیں وہ لوگ ان کی بات نہیں سنتے ہیں تو یہ چیزیں تو اسی طرح جب تک ہمیں موقع نہیں ملے گا جب تک ایون ہم اگر غلطی بھی کرتے ہیں تو ہم سیکھیں گے کیسے جب تک ہمارے سے وہ پرچیز نہیں کریں گے تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چلیں تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے بینگ ایڈ لوکل برینڈ اسیمبلر ان پاکستان آپ آئی ٹی کی ملک میں بیتری کے لیے اور فروغ کے لیے کوئی ایڈوائز آپ دینا چاہیں گے میں نے جیسے پہلے بولا ہمیں ایکول پلائنگ فیڈڈ دیں جی اگر ایک ٹینڈر آتا ہے اس کے اندر لوکل اور نا لوکل برینڈ کو کی تمیز نہیں ہونے جو سستہ ہو وہ لینا چاہیے اگر آج گاڑی کے لیے ٹینڈر آتا ہے تو یہ کیوں نہیں بولتا کہ باہر کی اسمبل چاہیے دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ پہلے باہر نکلتے تھے تو آپ کو صرف ہانڈا اور سزوکی کی موٹر سیکل نظر آتی تھی آپ نظر ہی نہیں آتی آپ کو لوکل برینڈ ہیں سارے شروع میں شاید وہ بھی اتنے اچھے نہیں ہوگئے آج وہ بہت اچھے ہوگئے انہوں نے انومیشنز شروع کر دی ہمارے ساتھ بھی آئی ہے میں اپنی ایک بات بتاتا ہوں آپ کو ہم نے ایک چیز لوکل ڈیولپ کی پاکستان کے اندر ایک ڈیسٹاپ کمپیوٹر کے اندر پہلے یو پی ایس نہیں بلٹن ہوتا تھا آج لوکل کمپیوٹر کے اندر بلٹن ہے وہ کس نے کیا آئی ہے ہماری لوکل آر این ڈی تو یہ موقع تو دیں ہمیں آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں جی بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے کیسے صاحب آپ یہ بتائیے گا جیسے بھی بات ہو رہی ہے کسٹم کے مسائل ہیں پیپرا کے پی آرے کے مسائل ہیں گورنمنٹ کے مسائل ہیں سب سے بڑا مسئلہ انڈسٹری کو یہ ہے کہ میں اس کو آج تک اسٹیبلش انڈسٹری کے طور پر نہیں دیکھا گیا ہمیشہ جب پیمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں یا سپلائز کی باتیں ہوتی ہیں تو ٹی وی لینا ہے اس کی پریاریٹی نمبر ون ہے فریج کی پریاریٹی نمبر ون ہے اور چیزیں کو لینے ہیں ائر کنڈیشنر کی پریاریٹی نمبر ون ہے اس انڈسٹری کو پچھلے پچیس ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو عزت دی نہیں گئی اس کی کیا بجائے اس کی سب سے پہلی تو مطلب ٹرس ٹیفیسٹ ہے اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پروڈکٹ آئی جب نیا نیا کمپیوٹر پاکستان میں آیا تو بیسیکلی جو اس کے بزنس کے نارمز بھی اویلیبل نہیں تھے وہ آپ کو پہتا ہے کہ ہر چیز کا ایک بائلاز ہوتے ہیں اس کے مطابق یہ ساری بہیو کرتا ہے بار بار ہم سیمٹ کی بھی باتیں کرتے ہیں اور دوسری یہ جو اینڈ یوزر یا کنزیومر کی امکار ہیں کہ وہ اس میں کیوں انویسٹ نہیں کرنا جاتا سب سے پہلا مسئلہ جب ہم نے میڈ نائنٹیز میں جب امپورٹ کرتے تھے تو آپ کے علم میں ہی ہوگا جب ہم tender کرتے تھے تو ہم advance payment لیتے بالکل لیتے تھے اور باقیدہ ہم اس میں ایک term لکھتے تھے کہ جب آپ کا سمان آپ کے دھر پہنچ جائے گا 100% ہم payment لیں گے اس کو inspection کے فوراں کوئی delay payment نہیں تھی جیسے جیسے اس انڈسٹی نے تھوڑا سا اوپر اس کی demand create ہوئی تو انڈسٹی چونکہ کسی parameter میں بہیوی نہیں کرتی تھی اس کے اپنے بائلات ہی نہیں انٹرا کمپیٹیشن کا شکار ہو انٹرا کمپیٹیشن ہے اس کی وجہ سے آہستہ ایسا ہمارے جو معاملات ہیں بیسیکلی دیکھا جائے ہم پاکستان کی محشت کی طرح پاکستان کی پاکستان کی محشت انیس سو نوے تک بہتری جا رہی تھی ٹین بیسٹ پرفارمنگ ایکانومی میں ہمارا ملک تھا اور اس کے پاس آہستہ ہمارا اتنا بیڑا گھرک ہوا کہ آپ ہم فگر لے کے بیٹھ جاتے ہیں ہم وہی ڈسکس کرتے رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہے جو ہم ریکٹی فائی نہیں کر پڑ رہے ہیں پشاند ملوی صاحب آپ یہ پہیئے کا انڈ پہ ہمارا صاحب ایک منٹ ہے کوئی میسیج آپ دینا چاہیں آئی ٹی انڈوسٹری کو یہی ہے جی کہ گورنمنٹ کے لیے یہی میسیج ہے کہ وہ جو ہمارے اوپر پابندی ہیں اور ٹیکسس کی بھرمار ہے اس کو ختم کرے اور جیسا کہ خوشنود صاحب نے کہا کہ ہمارے اوپر پاکستانی قوم کے اوپر جس جس فیلڈ میں لوگوں نے اعتماد کیا ہے اس اس فیلڈ میں پاکستانی سرخ رو ہیں انشاءاللہ میرا یہی میسیج ہے کہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں ان پہ گورنمنٹ اعتماد کریں ہم ان کو ذرہ مبادلہ بھی کما کے دیں گے ہم ان کو ذرہ مبادلہ بھی کما کے دیں گے اور پاکستان کے لیے بہترین کریں میں ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں کائیٹی گورنمنٹ جو ہے نا وہ گورنمنٹ والے کام کریں نہ کہ وینڈر والے کام کریں جیسے کہ آپ کو پتا ہے جیسے پنجاب گورنمنٹ یا دوسرے گورنمنٹ جو لوڈ بکس لاکھوں میں سپلائی کر رہے ہیں دے رہے ہیں تو کیا یہ چھوٹے وینڈر یہ سارے چھوٹے سپلائیر کہاں جائیں گے صاحب؟ آپ کا بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب آپ کا خابر صاحب آپ کا فشلو صاحب آپ کا کیسے صاحب کا لیکن ناظرین آپ نے پاکستان کمپیٹر ایسوسیشن کے اوپر آج ہم نے مکمل پروگرام کیا اور ان لوگوں کے مسائل ہم نے سنے ہم ان کے یہی مسائل گورنمنٹ تک بھی پہنچائیں گے اور ہم گورنمنٹ سے یہ درخواست کریں گے خاص طور پر ان کی جو میٹنگ آرون نقصر صاحب سے ہوئی ہے ہم ذاتی طور پر آرون نقصر صاحب سے اور اجتماعی طور پر پی سی کی طرف سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ کراوس دا بورڈ جو بھی فیسلیٹیز ہیں جو بھی مراعت ہیں جو بھی کنسیشنز ہیں جو بھی اگزمشنز ہیں وہ سب کو اکراوس دا بورڈ دیں اور یہ آئی ٹی انڈسٹری یہ فیوچر کی انڈسٹری ہے حال کی انڈسٹری ہے یہ ماضی کی بھی انڈسٹری رہی ہے اس کے بغیر کوئی انڈسٹری نہیں چلتی اس انڈسٹری کے یہ یہ ہر انڈسٹری کا راو میٹریل بھی ہے ہر انڈسٹری کی یہ کیٹلس کا کردار دا کرتی ہے اور اس میں گورنمنٹ کو چاہیے جتنے بھی اگزمشن ہو میکسیم میکسیم دے میکسیم میں سہوٹے دیں اور جو نئے اکنامک زون بن رہے ہیں اس میں پاکستان کمپیوٹر ایسسٹری کو اعتماد میں لے جائیں جو بھی ٹینڈرز آتی ہیں جو بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں اس میں پاکستان کمپیوٹر ایسسٹری کو اعتماد میں لے کے ان کے ساتھ مل کے اس انڈسٹری کے مسائل کو حل کریں آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنے میزمان نئیم سیدی کے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ